مسیح سب کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرے عزیزو کل ہم نے کلام مقدس میں سے مقدس لکا کی مار پت لکھی گئی انجیل اس کا بائیس ماں باب اور اس کی اکتیس میں آیت سے لے کر چھہالیس میں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھا تھا اور آج ہم اپنی بائیبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے مقدس لکا کی مار پت لکھی گئی انجیل اس کا بائیس ماں باب اور اس کی سنتالیس میں آیت سے لے کر چھہالیس میں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے سو خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک بھیر آئی اور ان بارہ میں سے وہ جس کا نام یہوتا تھا ان کے آگے آگے تھا وہ یسو کے پاس آیا کہ اس کا بھوسہ لے یسو نے اس سے کہا اے یہودہ کیا تو بھوسہ لے کر اپنے ابن آدم کو پکڑواتا رہے جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا اے خداون کیا ہم تلوار چلائیں اور ان میں سے ایک نے سردار کاہم کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا یسو نے جواب میں کہا اتنے پر کفائت کرو اور اس کے کان کو چھو کر اس کو اچھا کیا پھر یسو نے سردار کاہنوں اور حیکل کے سرداروں اور بنزلگوں سے اس پر چڑھ آئے تھے کہا کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لائٹیاں لے کر نکلے ہو جب میں ہر روز حیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے خداون کے پات کلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سے گزارش ہے آپ کے پاس کوئی بھی پریئے ریکویس ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں سوائے ہم سب اپنے سروں کو خداون کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ ایل اشکروں کے رب یحویٰ یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداونی سمسی کے نام میں تیر قدموں میں آتی ہوں تیرے شکر گزاری کرتی ہوں آج کے اس وقت کے لیے جو تُو نے ہمیں بکشا تاکہ اے باپ آسمانی ہم سب مل کر تیرے شکر گزاری کر سکے اور تیرے پاک کلام کو پڑھ کر اس سے برکت حاصل کر سکے اے باپ آسمانی اس وقت میں جتنے لوگ آن لائن ہیں جنہوں نے ہمارے وسیلہ سے تیرے پاک کلام کو سنا ہے جو دعا میں شامل ہیں ان تمام لوگوں پر ان کے گھرانوں پر اپنے ہاتھ کو بڑھا اور برکت دے تمام طرح کی بیماریوں کو دکھوں تکلیفوں کو لاچاریوں کو اپنے لوگوں کے بیچ سے دور کر دے اور اے باپ آسمانی اپنے لوگوں کے روٹی پانی میں کاروبار میں کسرت سے برکت کو انڈیل کہ تیرے لوگوں میں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے اے باپ آسمانی میں پاسٹر وسائع کو فاروق سیجل کو اور شاہد گواری کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں یا سمسی کے نام میں اپنے بندوں پر اپنا ہاتھ بڑھا ان کے گھرانوں پر اپنا ہاتھ بڑھا ان کے بزنسز پر اے باپ روٹی پانی پر اپنا ہاتھ بڑھا اور بڑی کسرت سے برکت کو انڈیل دے اسی طرح اے باپ آسمانی میں ہمیرا افتخار کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اپنی بچی کو برکت دے اس کی پوری فیملی کو اپنے ہاتھوں میں لے اور برکت دے اور اے باپ آسمانی جب تیری بیٹی چاہتی ہے کہ جیسے تُو نے اسے بیٹیاں بھی دی ہیں ویسے ہی تُو اسے بیٹا بھی دے تو یا سمسی کے نام میں اے باپ آسمانی تو اپنی بیٹی پر رحم کر اور جلد اسے ایک اچھا بیٹا دے تاکہ اے باپ آسمانی تیری بندی تیری شکر گزاری کر سکے اسی طرح اے باپ آسمانی میں عمران راجہ کو اجاز گل کو اور نبم یایا کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں تو اپنے ان تینوں بندوں پر بھی اپنا ہاتھ بڑھا ان کے گھرانوں کو اپنے ہاتھوں میں لے اور بڑی کسرت سے برکت دے اے باپ آسمانی اے باپ آسمانی میں نجمہ نظر کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں جو کہ سعودی عرب میں ہے اے باپ آسمانی اور جب وہ اپنے گھرانے کے لیے پریشان ہے تو یہ سمسی کے نام میں اے باپ آسمانی اور اس کی بڑی حفاظت بڑی نگاہ بانی کر اے باپ آسمانی اے باپ آسمانی کیرانldاا پر تو اپنا ہاتھ بڑھا اور یہ سمسی کے نام میں برکت دے اس کی فیملی کو برکت دے تاکہ تیرے لوگ ہمیشہ تیری حضوری میں شاد مانن رہ سکیں اے باپ اسمانی میں تیرے آگے منت کرتی ہوں ارونا میسی پر تُو اپنا ہاتھ بڑھا اور اس کے جسم میں یہ سمسی کے نام میں شفاہ کا کام کر تبیتہ جمال پر اپنا ہاتھ بڑھا اور کرونا وائرس کی سارے اے باپ اسمانی تاثیروں کو اس کے بدن میں سے بھرسم کر دے تاکہ یہ بچی مکمل پار پر شفاہی آب ہو اور تیری شکر گزاری کر سکے اور اے باپ اسمانی جبکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس نام کی وبا پھیلی ہوئی ہے میں تیرے آگے منت کرتی ہوں یہ سمسی کے نام میں اس وبا کو جلد سے جلد ختم کر تاکہ تیرے لوگ جو دن بھر تیرے آگے جھکے ہوئے تیری شکر گزاری کریں اور پھر سے ازادی سے اے باپ اسمانی گھروں سے باہر نکلیں اور اے باپ اسمانی ہر جگہ تیرے نام کی گواہی دے سکیں اے باپ اسمانی میں تیرے تمام خادموں کو مقدسین کو پاک علیسیوں کو پاک پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں اور ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو اپنی پناہ ملے برکت دے اپنے جلال اپنے گواہی کے لئے کسرت سے استعمال کر وہ سارے لوگ جو مسیحی ان کے باعث اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں یسو کے نام میں اب آپ ان تمام کو اپنے ہاتھوں میں لے برکت دے ان کی حفاظت کر خصوصاً وہ سارے مسیحی لوگ جو ملیشیا میں سری لنکا میں تھائی لینڈ میں یا اور دنیا کے جتنے ممالک میں ریکیوجیز ہیں یا اسائلم سیکر ہیں یسو نسی کے نام میں ان تمام پر اپنا ہاتھ بڑھا اپنی پناہ میں لے ان کی سارے ضروریات کو اپنے شاہی خزانہ سے پورا کر اور جلد اچھے کنٹریز میں ان کی ری سیٹلمنٹ کا انتظام کر اسی طرح اے باپ آسمان اسرائیل پر تیری برکت تیری اسلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور اسلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح اسو کے نام میں یہ دھوا مانتی ہوں آمین خدا ان کی سکھائیے دھوا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرسی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز دارو کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں آسمانش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خدا ان کا شکر ہو آپ سب کے لیے جو ہم سب کے ساتھ لائیو آ کر ہر روز خدا ان کے کلام کو سنتے ہیں اگر آج آپ بالکل پہلی بار ہمارے ساتھ بائبل ریڈنگ میں شامل ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وے آف دی ہیون کے نام سے فیس بک پر ہمارا پیج ہے آپ اسے لائک کر کے ہمیں ڈیلی بائبل ریڈنگ کے لیے جوائن کر سکتے ہیں ہم ہر روز پاکستان کے صبح آٹھ بجے اور انڈیا کے صبح ساڑھے آٹھ بجے اور کینیڈا کے رات گیارہ بجے آن لائن آ کر خدا ان کے کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ سے گزارش کروں گی وے آف دی ہیون پیج کو آپ لائک کریں اور ہمارے ساتھ ڈیلی بائبل ریڈنگ میں جوائن ہو اور اسی طرح اگر آپ کے پاس فیس بک نہیں ہے تو یوٹیوب پر ماریا ناصر کے نام سے ہمارا چینل ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ ڈیلی بائبل ریڈنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اور ان بائبل ریڈنگ کی ویڈیوز کو صرف آپ سننے کی حد تک نہ رہیں بلکہ میں آپ سے گزارش کر دی ہوں ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فارورڈ کریں تاکہ ہم سب کے وزیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے خدا ہمد آپ سب کو بڑھ کر دے آمین